بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم لوگ لاہور میں موجود ہیں اور جب ہم شہروں کی طرف جب مروح کرتے ہیں شہروں میں جب ہم جاتے ہیں اور اس دوران جب ہمیں اپنا کوئی مل جاتے ہیں اپنے کمیونٹی کے جو یا اپنے علاقے سے کوئی بھی بندہ جب ہمیں ہم جس سے ملتے ہیں یا ہمیں کہیں نظر آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کریں ان سے کچھ جانے کی یہاں پہ کیوں آئے کس لیے آئے اور اکثر ہم جب آؤٹ آف کنٹی بھی جاتے ہیں تو ہماری اپنا کوئی ملک کوئی نظر آئے تو ان سے بات کرنے کے ایک الگ سمزہ آتے ہیں اور ایک سکون ملتا ہے یہاں پر بھی بہت سارے بلسٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ کی سپارک میں موجود ہیں اور ہم کوشش کریں کہ یہاں پہ لوگوں سے بات کریں وہ یہاں پہ لے کی وجہ کیا ہے کیوں آئے ہم ان سے مزید بات کریں کہ میرے ساتھ رہے گی یہاں پہ مولانا صاحب ہمارے درمین موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا تعلق کہاں سے اور اس وقت پارک میں کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ کے تعلق کہاں سے میرا تعلق بلکستان جللہ رانچے کے علاقہ کرو سے کھنکر آپ اس وقت لاہور میں کیا کر رہے ہیں میں اس وقت لاہور میں سردیاں گزارنے کے لیے آیا سردیاں گزارنے یہاں پہ کوئی فیملی وغیرہ ہے یا دوست یار ہے آپ کس کے پاس رہے ہیں میرے بچے یہاں ہیں آپ کی کتنے بچے ہیں جو اس وقت لاہور میں اور مختلف جگو پہ ہیں کتنے بچے ہیں میرے پانچ بچے ہیں کوئی بچیاں ہیں کوئی سکردوں میں ہیں کوئی لاہور میں ہیں کوئی کراچی میں ہیں مجھے سردین کے لیے بڑے میرے دیلوائے ہیں یہاں اس وقت لاہور میں تیسے سال میں وہ ایز اینجنیر یہاں تعلینات ہے اس کے پاس میں بچے تو ماشاءاللہ سے آپ کی پانچ ہے ان کی کوالفیکیشن کیا ہے آپ نے ان کو تعلیم بھی دلوائیا ہے یا صرف ایک بچے کو صرف ہی تعلیم دلوائیا ہے اللہ کی فاضل سے میں نے سب کو کالیم دلوائیا ہے سب سے بڑے بچے نے یہ نسٹ سے اس نے بھی کیا ہے سائنس ٹیکنالوجی سائنس ٹیکنالوجی انسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی اسلام آباد اور اس کے بعد پسرے بچے نے جانے کراچی سے زولوجی میں امیسی کیا ہے جسرے نے یہ فاسٹ امیسٹی سے کمپیٹر سائنس میں اس نے بی ایسی ایس کیا ہے اور اس کے بعد اور ایک بچہ ہے جس کا نام اپنان ہے وہ اس وقت جانے کراچی کے ساتھ ایک آئی ٹی کا انسٹی ملحقہ اس میں وہ زیرے تعلیم ہے لیکن ایک بچہ محمد حدیر ماں ہے وہ اس وقت نائن کلاہ دو بچہ وہ بھی پرلکس 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 کردوں میں چھوٹی بچہ وہ ہسٹیر میں بڑی سپنیر میں زیرے تعلیم ماشاء اللہ آپ کے کافی ایڈوکیٹیڈ بچے ہیں آپ کے ان سب کو کیسے منیج کر لیتے ان کے جو تعلیمیں خرج جاتے بڑے بڑے تو یہ سارے آپ کیسے افورٹ کرتے ہیں کیا آپ کو کوئی گورو ملازم ہے یا کوئی اچھی پوسٹ پر ہے کیسے ان سب کو افورٹ کرتے ہیں میں علاقہ گورو کا سب سے کم علم اور بیرازگار انسان ہوں لیکن بس اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے میرے بچوں نے بہت محنت کیا کوشش کیا پڑھا اور میرے رشتداروں نے میرے ساتھ تعاون کیا بہت سے میرے دوست احباب میرے پیارے جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا سب سے پہلے بافقر مرہم نے مجھے بہت حسلہ دیا ان کے وجہ سے میں نے بچوں کو آگے کیا اللہ کی حضرت سے کامیاب ہوا دوش رویت ہمارے اوپر مہربین کیا انہوں نے بچوں کو ان کے گھر ٹھرایا تین بچوں نے وہاں سے ان کے گھروں میں بیٹھ کر جو ان کا خالہ ہے وہاں رہتے ہیں تین بچوں نے وہاں سے اس کے بعد افیسی کرنے کے بعد ابھی وہ یہ نسد میں داخل اس کو ملا اس کو اللہ کی فضل سے پورا سمسٹر فیس ترہ سٹھ ہزار تھا لیکن سکر سمسٹر میں اس نے پوزشن حاصل کیا اس لئے اس کو آٹھ سمسٹر میں فیس معاف ہو گیا سر کھانے پینے کے خانچہ لگتا ہے اچھا اثر ہمارے معاشرے میں اس وقت کوئی کسی کا کام نہیں آت رشیدار وغیرہ ہو یا جو بھی ہو ماشاءاللہ سے آپ کی رشیدار نے آپ کو کو پیٹ کی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نے آپ کو 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 پیٹ کی آشکل ہمارے معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ پڑھ کے کہاں جانا ہے کوئی کام سیکھ لو کچھ نے کچھ کرو کچھ ابھی سے وقت سیکھ لو پھر سے زائع نہیں کرو اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے لوگ کہتے کہ پڑھ میں کچھ نہیں رکھا پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا یہ بات صحیح ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئے تو لا محالہ خود بخود دوسرے لوگ ہمارے کام آتے ہیں ہمارے دل میں دوسروں کے لئے جگہ ہو محبت ہو کوئی کام ہمارے کرنے کے ہو تو اس وقت ہم دوسروں کو پیار محبت سے ان کی مدد کریں ان کی امداد کریں تو اللہ تعالیٰ دوسرا آدمی ہمارے کے لئے تیار کر رہتا ہے میں تقریباً گروہ میں تیس سال سے یہ سماجی فلاحی اداروں میں علاقے میں مذہبی سماجی ہر کام میں دلچسپی سے حصہ لیتا رہا اللہ کی فاضل سے کامیاب ہو گیا کرو میں جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری جو مثال کے طور پر ہائی سکول میں جو کمپیٹر لیپ بنا ہے وہ اس میں ہمارے دور کے ہمارے لوگوں نے اس میں حصہ دلچسپی لے کر ادھر سنری صاحب کا کامیاب دور پھنڈ بھی رکھا اور کمپیٹر بھی لایا اور وہاں اچھے کوشش کیا اسی طرح یہ پائیو لین اس میں بھی اللہ کے فضل سے کامیاب رہا اس کے بعد بہت سارے سماجی کاموں میں دلچسپی سے حصل لیتا ماشاءاللہ اللہ اور بھی اس چیز میں آپ کامیابی دے اور مزید لوگوں کی خدمت کرنے کے توفیق دیں آج آج کل جو والدین ہیں وہ بچوں کو شروع میں موبائل دیتے ہیں اور اس موبائل میں لگ جاتے ہیں جیسے ٹک ٹوک بنانا مختلف ویڈیو بنانا گیمز وغیرہ کھرنا اور مام باپ اپنے بچوں کو خراب کر رہے ایسے مام باپ کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ بچوں پڑھ کے معاشرے میں ایک آئیڈل سٹوڈن بنے مام باپ کا نام روشن کرے ملوک کا اور اپنی قوم کا نام روشن کرے اس کے بچوں کے تربیت کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ میری وائف نے اس میں اس کا بہت رول ہے انہوں نے بچوں کو شروع سے دکان پر جانے کے عادر نہیں بنائے فیشن چیزیں لاکر ان کو نہیں دیا وہ مختصر سی درمیانے طرقے سے کھاتے پیتے تھے پہنتے تھے ملپ تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے تھے بچوں کو کسی بھی وقت باہر آزاد گھنے نہیں کرتی تھی اس طرح بچوں کے آگے بڑھنے میں ان کا زیادہ حصہ ہے مجھ سے زیادہ ان کی ختمت ہے جب تک گھر والے ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم اکیالہ آگے نہیں بڑھ سکتے بشری بات یہ یاکو مارش 1998 کو ہماری تیم نے بشیر صاحب کے توسط سے ان کے ذریعے ہم نے کورو میں ایک پبلک سکول فولا تامیر ملت اس کا نام تھا تامیر ملت فانڈیشن سے اس کو ہم نے لیا تھا ان سے اللہ کی فضل سے وہ سکول بہت کامیاب رہا اس سلسلے میں میں کورو کے تمام بل خصوص یہ ملازمین خصوصاً ٹیچر بڑھر رئی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں سکردو جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ تعلیمی ماحول وہاں خرام کرے سکول میں اچھے ٹیچر لائیں سکول ملیمین ٹھیک کرے اسیم سی ہر وقت ملتی میں حاضر رہے وہاں بچوں پر اقزام وغیرہ ٹیچر وغیرہ یہ سمسٹر وغیرہ ٹھیک سے انتظام کریں تو سکردو جانے کی ضرورت نہیں ہے عام طور پر سکردو ہمارے لوگ غریب لوگ ہیں وہاں ان کے لئے بسر گزر رہنے کی جگہ رہائش نہیں ہے خرچے نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے میڈل تک وہاں پڑے تو اچھی بات ہے وہ شکول بہت زیادہ کامیاب رہا پہلے وہ تعمیر ملت فرمیشن کے ثرو چلتے تھے ابھی ہم نے وہ الگ اس کو ریسٹیٹ کر آیا ہے اسلامیہ پبلک سکول کے نام سے نرسیروی سے لے کر آٹھویں تک وہاں بچے پڑتے ہیں تو وہ سکول سے جنہیں بھی لڑکے فارق ہوئے وہاں سے وہ اللہ کے فاضل سے پاکستان کے بہترین یونیورسٹیوں میں سیرے تعلیم ہے پڑھ رہے ہیں کوئی یہ کومسیٹ میں ہے کوئی نس میں ہے کوئی حمدہ یونیورسٹی کراچی میں سے اچھے نمبر سے پاس جب کی غلام رسول نے گول میڈر لیا وہاں سے تو تھوڑا سا ہمیں اپنی آنا کو چھوڑ کر پیار محبت سے علاقے کی بچوں کو تعلیم و تربیت کو منظر رکھتے ہوئے ہمارے ہی بچے ہیں ہمارے ہی علاقے کے ہمارے رشتار کے بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ کے فضل سے ہائی سکول چلا سکتے ہیں نائن ٹین کا کلاس چلا سکتے ہیں تھوڑا سا منظم طریقے سے اگر ہمارے اپس میں اتفاق اتحاد رہے تو انشاءاللہ مستقبل میں جلد کامیاب ہوں ابھی بھی کامیاب ہے اس سال ہی تقریبا پبلک سکول کالیس کردو جی وی کے بل پبلک کالیس ادھر داخلہ لینے کے لئے ایسے محب میں داخلہ نہیں ملتے وہاں کمپیٹیشن ہوتا ہے نرسری سے لے کر آگے اپیسی دگری تک دگری کلاس تک وہاں کمپیٹیشن سے داخلہ ملتے ہیں تو ہمارے سکول سے آئے ہوئے ہنہار بچے ذہین بچے جنہوں نے پہلی پوزیشن پر داخلہ لیا داخلہ ٹیس میں پہلی پوزیشن پر یہ ایک بچی نے تقریبا نائن کلاس میں ٹھوٹ نمبر پر کوئی سکس نمبر پر کوئی سیون نمبر پر کوئی بیس کوئی چالیس ہے اس طرح ہمارے سکول سے آئے بچے ٹیس سپاس ہو کہ اچھے داخلہ ملا مل مل ایک اور سوال یہ پہ مینگائی بہت زیادہ ہے ہمارے مل آپ کو پتا ہے لوگ افورٹ نہیں کر پاتے لوگ پبلک سکول میں بیش مشکل ہے بچوں کو فیز زیادہ ہے بہت سارے چیزیں ہیں تو ایسے ماں باپ کیا کرے جو بچوں کو پڑا نہیں پاتے اپنے بچوں کو اچھے سکول میں ان کے لئے کیا کرنے کی ضرورت ہے مان باپ کو یا آپ کے جو ادارے ہیں ان کا اتدامت ہونی چاہیے سیچوشن یہ ہے جہاں میڈل لیول تک یا میٹرک لیول تک اگر گر پر ہم توجہ دیں پانچ مرغی پا لیں پانچ مرغی دس نہیں پانچ تو بچے کفیس آرام سے ادا ہو سکتے ہم وہ کرتے نہیں ابھی اس وقت ایک پودے کا کم ساڑھے تین سو چار سو روپے ہے ایک پودے کی قیمت غیر پیون شدہ پودہ جو خوبانک ہے ہمارے بلتستان کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا وہاں جس قسم کی بیچ ڈالے اس سے پودے اکتے ہیں ہر قسم کے مثال کے طور پر زرعت ہم زمین کاش کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے استعمال کی پیاس علو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں بازار سے خریدتے ہیں مثال کے طور پر گھر میں جو کام والی چیزیں وہ بھی ہم خریدتے ہیں گھر سے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم ابھی آیاش ہو گئے ہیں آیاش زیادہ خرچہ کرتے ہیں زیادہ پہنتے ہیں زیادہ پہناتے ہیں اس پر کنٹرول نہیں ہے شادی بیعہ پر اتنا خرچہ کرتے ہیں مثلا اتما تم خن قرآن پر اتنا خرچہ کرتے ہیں اس وہ تو نفلی عبادت ہے بچوں کو پڑھانا فرض ہے حضور پاک یہ حدیث ہے بچوں کو پڑھانا فرض ہے تو ہم فرض کو چھوڑ کر نفل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں پھر بچوں پر پہنچتے تو خرچہ نہیں خرچہ کیوں نہیں پھر شادیوں پر اتنا خرچہ کیوں کرتے سال میں ہم ایک حرم قرآن کرتے یہ والدین کے بخش اس کے لئے ہم ہر روز وہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھتے اللہ ہم اخبر اللہ والی والدین والی جمع المؤمنین والمؤمنات کی دعا ہر روز ہم پڑھتے اس طرح یہ نفلی جو عبادت ہے خیر یہ اچھی بات ہے جس کو اللہ تعالی نے توفیق دیا جس کو توفیق نہیں ہے جن کے پاس خرچہ نہیں وہ کیوں کرتے ہیں دوسرے کو دیکھا دیکھی نقل کیوں کرتے ہیں جس کے پاس خرش کرو جس کے پاس نہیں کوئی زبست نہیں جوری نہیں ہے یہ نفل ہے یہ خرش ہے بچوں کو پڑھانا تو اس طرح معاشرے میں ہر کوئی اپنے خرجے کو کم کریں غیر ضروری اخراجات کو کم کریں بچوں پر توجہ دیں سوال میں ہم دو دفعہ دو یا تین دفعہ چوڑے خریدتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے ہیں تو بچوں پر بس توجہ دینا نہیں دینے نی کی کتابیں پڑھنے سے نہیں سکل حاصل کریں جو اچھا پڑھتے ہیں وہ انجینیرنگ میڈیکل یہ کمپیوٹر انجینیرنگ میں وہ زیادہ تر تعلیم حاصل کریں اگر جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو دوسرے سکل بہت ہے پینٹی ہے پیوانکاری میں بہت کم کم سکتے پٹھان لوگ یہاں سے آکر ہمارے وہاں جیتے بنا کر جیتے پالش کرتے ہم لوگ تھوڑا سے شرم محسوس کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ شرماتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں وہ پیسہ ایسے تھوڑے ہی آتے ہیں بہت بہت شکر ہے آپ کا اور آپ نے ہمیں وقت دیا ہم مہدی جن کا تعلق زلہ کا اچھ کورو سے ہے اور اپنے بچوں کو اس وقت ہائی لیول پہ ایجوکیشن دلا رہے ہیں اس کے پاس اتنا کوئی روزگار نہیں کچھ نہیں لگن انسان کی حمد بہت بڑی چیز ہیں ان کا کہنا ہے بچوں کی پروریش پروریش میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ماں کا رول ہے وہ اپنے بچوں کو پروریش کرنا کس طرح معاشرے میں رکھنا کس طرح معاشرے میں آئیڈل بنانا یہ سارا ماں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک آپ کے بحث ایجوکیشن بحث صحیح نہیں ہوں گے تب تک آپ آگے جا کامیاب نہیں ہوں گے اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا اگر آپ کو پڑھائی کا انٹرس نہیں تو آپ کو سکل سیکھ لیں بہت سارے موقع شہروں میں آکے سیکھ سکتے ہیں سو ان چھوزوں کو دور سا خیال لکھے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور معاشرے ویڈیو ایک اور مہمان کے ساتھ اپنے ڈیر سارے خیال لکھے گل آن